ایوی پیس نیوز ہم بات کر رہے ہیں شاہ جانپل جلے کی پوائیہ تحصیل کی جہاں پوائیہ نگر و آسپاس گاؤں کی جنتا و کسان آوارہ پرشوں کے آتنگ سے ترست ہے جہاں کی کسانوں نے بتایا کہ کچھ سمیہ سے نگر و آسپاس کے شیطروں میں آوارہ پرشوں کی سنکھیا میں بردی ہوئی جس کارن کسانوں کی سمسیہ بھی بڑھ گئی ہے کسانوں نے بتایا کہ دن رات ہم لوگ اپنے کھیتوں میں بوئی فصل کو ان آوارہ پرشوں سے بچانے کو رکھوالی کرتے ہیں جب بھی کسان کھانا کھانے و آرام کرنے گھر کو جاتا ہے تو آوارہ پرشوں کے جھنڈ پوری فصل چل جاتے ہیں کسی سمیہ یہ پرشوں اتنے حزق بھی اوٹتے ہیں کہ کسان ان کے حملے سے غائل ہو جاتے ہیں اور نا جانے کتے کسانوں کی اقال مرسیو بھی ہو چکی ہے کسان رام چرن نے بتایا کہ اس نے بینک سے کل جلے کر اپنے کھیت میں دو ایکڑ گنے کی فصل بوئی تھی آوارہ پرشوں نے اسے پوری طرح برباد کر دیا اس کے کھیت میں بوئی گئی گنے کی پوری فصل آوارہ پرشوں نے چل لی کھیت میں گنے کی جگہ ہے اب میدان نظر آ رہا ہے اب یہی سوچ رہا ہے کہ کس طرح بینک کا کلدس چکتا کر پائے گا یہاں پہ بہت بہاری دکھتے ہیں را را جکھتے ہیں سر جنور ڈی آنبر، کھا لیتے ہیں کیسے ہیں مطلب جنور رہا ہے سار 2017 لیکن نے او entonces بالکل نہیں تشتہل کئی وار مرسوسل کو ساتھن سے مانگjun اس کے بعد بھی مطلب کہ اس کی کوئی جمعیداری نیوائی گئی نہیں تو کیا پہ یہاں پہ جسے اتنا بڑا حسین ہے یہاں پہ یہاں پہ کانجی ہاؤس بنا ہے لیکن بہت دورا پڑا ہے جی ماروڈ سے بہت دیکھیں ہمارے باپو جی لاتھی لے یہاں پہ فصل رکھاتے ہیں رات دن اور اس کے بعد بھی ادھر دیکھیں آپ یہ جانبے چر رہے ہیں دیکھیں آجارہ کتنے پسو گھومنے دیکھیں سامنے پسو گھوم رہے ہیں اور یہ سب کھے اس سے بہت جانبر ہیں یہاں کو سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا یہاں کی چیئرمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھے جو یہاں کانجی ہاؤس بنا ہے اس کو یہ جانبر وہاں شیف کر دینا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو یہ فصل بچ سکے اور ہم کو نجات مل سکے کسان لوگوں کو جب ہم نے کسانوں کے جن پرتینی دھیوں سے اس سمسیہ پلچلچہ کی تو پتہ چلا کہ سپس آشنکال میں نگرپالی کا ادھر دیکھ شنجے گفتہ نے آشر یوجنہ کے تحت تین کروڑ کی لاغت سے گوشالہ کا نرمان کرایا جس کا نرمان دو سال بیچ جانے کے باوجود ادھورہ ہے آنن فانہ نے پچھلے کاریکال میں چناف کے دوران جنتا کو دھوکہ دینے کی نیت سے نرمانہ دین گوشالہ کندلوکارپن کرا دیا گیا اور چناف دیتنے کے بعد ہی نگرپالی کا ادھر دیکھ شنجے گفتہ نے اس یوجنہ کا نام ہی بدل کر کانجی ہاؤس کر دیا جب ہم نے پالی کا ادھر دیکھاڑی سے بات کی تو انہوں نے بجٹ کی کمی سے نرمان کر رہا روکنے کی بات کہی سر پوائے میں جو کانجین جی ہس پستا بھی تھے اب اس کا کام ادھر میں لٹک ہوئے ایسا ہے کیا کارن ہے سر اس کا کارن ہی ہے کہ شہسن سے جو یوجنہ ہمارے کام شکر ہوئی تھی نگرپالی کا ادھر دیکھ شنجے گفتہ نے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا فیلحال ایک کروڑ لگنے کے باوجود آوارہ پچھوں کو آشرے ملتا نظر نہیں آ رہا سرکار کی اتنی مہت پون یوجنہ بھرستچار کے دانف کے بھیٹ چڑھتی نظر آ رہی ہے اور جلا پساشنوہ جنپلٹینی تھی اس اور مو موڑے نظر آ رہے ہیں تین کروڑ کے کانجی ہاؤس کے نرمان میں بڑے گھوٹالے کی بو آ رہی ہے شاہ جانپل سے اشوانی سکلا کی ایک وشیر ہے یہ کاجی ہاؤس کا نرمان سوانبادی پارٹی جب شاہشن تھا اکتر پدیس میں اس وقت انہوں نے ایک یردہ نکالی تھی کانہ اوبن جو جنا کرنے کو چنکی آئی تھی تو اس کے انترگا تینوں نے تین کور روپے کا علاقہ سلکت کرتے ہیں کانہ اوبن مرانے کی سلکت یہاں نگرپالی کا پوائے کو دی تھی جس میں کی ایک ہوں پہ شاہد کس کنات میں ہی جانکاری ہے آئی ہے اور جس میں نرمان آپ جو دیکھ رہے ہیں آدھا دورہ پڑا ہے وہ اس کا نرمان کسی تھکے دورہ دورہ کرائے گیا مہرپالی کا پرشت کے چیرمین کے دورہ لیکن وہ نرمان کار بھی ادھورہ ہے اور چناؤ کے مدین نظر پچھلے سال انہی دنوں کے بیچ میں جب ان کا کارکال ختم ہو رہا تھا تب آنند پارن میں آدھے ادھورے نرمان کا ادھور گارڈن کرا دیا گیا اور یہ کہہ کے ادھور گارڈن کرائے گیا کہ یہ گوشالہ ہے تب کانہ ادھورن کے ان کو لوگ گوشالہ سمجھتے تھے گوشالہ کا تات پر ہے کہ جہاں گائے پالی جاتے ہیں جو آبارہ گائے ہوتی ہیں یا جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان گائے ہوتی ہیں ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ سٹیس ہوگا لیکن جب لوگوں نے اس کی کوئی بھی شروع کی تب نگر پالکہ برشت کے ادھورے ہوتی ہیں کہا گیا کہ یہ گوشالہ نہیں ہے یہ گاجی ہاؤس ہے گاجی ہاؤس کے مطلب گائے جانروں کی جیل اور مجھے لگتا ہے جو گائے ہوتی ہیں ہمیں یہاں پر اس میں آدھی جاندہ گائے لوگ اپنے جائیں گے تو سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جیلا پرزہ سن بھی دوسری اسے چارچ کرانے چیئے اگر چاہتے ہیں تو جا پرزہ سن بھی دوسری ہوگا اس کے بعد تک ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں تباہ پہنچی ہے مانے ڈی ام ساں بہت شاہ کر رہے ہیں اور اگر بات پہنچی ہوتی ہے تو جاید وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اس سمیں سماجبادی پارٹی کی سرکار میں تو وہاں نگر پالکہ مجھے آوارہ پر سے اکموم رہتے ہیں ان کو بیوستے آسرے کہن دینے کے لیے برطمان سرکار کے دورہ یہاں پر کاجی ہے اس کے لیے لگوک تین کروڑ روپے جس کا نگر پالکہ پرست کے دورہ ٹینڈر کرا کے کام بھی چالو کرایا گیا لیکن ابھی ہمیں بھی جانکاری ہے کہ وہ کام بائی سے رکا پڑا ہوا ہے ایک سیٹ پڑنے کے بعد اس میں نگر پالکہ پرست کے چیئرمن برطمان میں تھے انہوں نے جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے کاجی ہے اس کا گوسالہ کے نام سے غلط طریقے سے دھٹن کرا کے اپنا صرف بہوائی لوٹنے کا کام کیا اور نگر پالکہ پرست کی ملی بہت کی بیئے سے ہی آج تک وہ کام بہی پر ادھرا رکا پڑا ہوا ہے یہ ان لوگوں کی صرف کمیشن کوری اور بندرباٹ کی بیئے سے وہ کام رکا ہوا ہے